کفایت حسین بٹی فلمی دنیا میں کیفی کے نام سے مشہور ہوئے انہوں نے دو دہائیوں تک فلمی دنیا کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام تھی دلچسپ طور پر وحید مراد کی طرح کیفی بھی بطور فلم ساز فلمی سنت میں متعارف ہوئے لیکن پھر بطور اداکار اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور بے حد کامیاب رہے انہوں نے بطور فلم ساز اور اداکار اس وقت سوپر ہٹ پنجابی فلمیں دیں جب اردو فلموں کا دور دورہ تھا ان کی ظاہری جسامت اور قد بدھ پنجابی فلموں کے لیے انتہائی موضوع تھا لہذا کیفی نے پنجابی فلموں کو ہی اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا کیفی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پنجابی فلموں کو ایک نئی سمت دی اور جہاں سلطان راہی کی بشیرہ اور مولا جٹ جیسی فلمیں ٹرنڈ میکر ثابت ہوئی تھی وہی بھٹی پکچرز کے روح رواں کیفی نے بھی اس میں مرکزی کردار ادا کیا کیفی ایک دہائی تک بطور اداکار فلم سکرین پر پوری طرح سے چھائے رہے اور وقتن فوقتن ان کی ڈائمنڈ جبلی فلمیں ریلیز ہوتی رہیں باقی اداکاروں کی طرح کیفی پر بھی کئی دو شیزائیں فدا تھی لیکن انہوں نے معاشقوں کی بجائے نکاح کو ترجیح دی کفایت حسین بھٹی 1945 کو پنجاب کے زلہ گجرات میں پیدا ہوئے وہ ایک فلمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کے بڑے بھائی عنایت حسین بھٹی فلم دنیا کا ایک بہت بڑا نام رہے ان کے لازوال گیت فلمی دنیا کی ضرورت بن چکے تھے جبکہ بطور اداکار بھی وہ ایک طویل عرصے تک مقبول رہے کفایت حسین بھٹی کی فیملی بھٹی پکچرز کے مالک تھی لہٰذا کیفی نے اس کی باگ دور سنبھالی انہوں نے بطور ہدایت کار فلمی دنیا میں قدم رکھا اور 1966 میں اپنی پہلی فلم موزو ریلیز کی جس میں مظہر شاہ نے ٹائٹل رول کیا جبکہ انعیت حسین بھٹی بھی عام کردار میں نظر آئے فلم میں شیری مرکزی اداکارہ تھی جبکہ رنگیلا نے کومیڈی کا محاذ سنبھال رکھا تھا کفایت حسین بھٹی یعنی کیفی کی فلم موزور کو باکس آفیس پر قابل ذکر کامیابی ملی جس سے انہیں فلمی دنیا میں آگے بڑھنے کا مزید خوصلہ ملا انہوں نے اب فلم سازی سے آگے بڑھ کر بطور اداکار بھی اپنی قسمہ تازمانی کا فیصلہ کر لیا بھٹی فلم کے تحت ہی 1968 میں فلم سجن پیارہ ریلیز کی گئی جسے باکس آفیس پر بے حد کامیابی ملی فلم میں کیفی مرکزی ہیرو تھے جبکہ انعیت حسین بھٹی نے بھی ان کا ساتھ دیا فلم میں منفی کرداروں کے لیے ساون مظہر شاہ اور اسد بخاری جیسے بڑے اداکاروں کی خدمات لی گئی جبکہ شہنشاہ زرافت منور زریف جن مناظر میں بھی دیکھے گئے ناظرین کو کہکہ لگانے پر مجبور کر دیا فلم میں کیفی کی ہیروئین سالونی بیگم تھی جبکہ انعیت حسین بھٹی کے لیے رانی بیگم کو ہیروئین منتخب کیا گیا بھٹی پکچرز کے لیے یہ ایک تاریخی کامیابی تھی کیونکہ اس وقت ارتو فلموں کا زمانہ تھا لیکن اس سوپر ہٹ پنجابی فلم نے فلم سازوں کو پنجابی سینما کو آباد کرنے کی تحریک دلائی اس فلم کے ساتھ ہی کیفی اور بھٹی پچرز کے اروج کا زمانہ شروع ہوتا ہے جو کہ ایک دہائی سے زائد عرصے تک جاری رہا فلم سجن پیارا نے لاہور سرکٹ میں گولڈن جبکہ کراچی سرکٹ میں سلور جبلی مکمل کی یہ فلم ایک بہت بڑی نغماتی فلم تھی جس میں نور جہاں اور انعیت حسین بھٹی نے نغمہ سے رائی کی فلم کا ٹائٹل سانگ کے فائد حسین بھٹی یعنی کیفی پر فلم آیا گیا جسے نور جہاں اور انعیت حسین بھٹی نے گایا فلم سجن پیارا سے کیفی کے ہیرو شپ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے ہر سال ان کی سوپر ہٹ فلم میں ریلیز ہونا شروع ہو گئی تھی ان کے حوالے سے ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان کی کم و بیش تمام سوپر ہٹ فلم بھٹی پکچرز کے تحت ہی بھرائی گئی تھی انیس سو انہتر کے سال بھٹی پکچرز جند جان جیسے سوپر ہٹ فلم لے کر آئے جس میں کم و بیش سجن پیارا کی ہی کاسٹ موجود تھی فلم میں ایک دفعہ پھر کیفی کی ہیروین سالونی بیگم جبکہ انعیت حسین بھٹی کی ہیروین رانی بیگم تھی منفی کرداروں کے لیے مظہر شاہ اور عصد بخاری پیش پیش رہے اور کومیڈی کا محاذ ایک دفعہ پھر منور ضریف کے حوالے کیا گیا فلم جند جان سجن پیارا سے بھی بڑی ہٹ فلم تھی اس نے کراچی سرکٹ میں سلور جبکہ لاہور سرکٹ میں پلاتینم جبلی بنائی اور ڈیرڑ سال تک کے لیے سنما گروں کی زینت بنی رہی بھٹی برادران کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے پورے کریئر میں ایک انفرادی پہچان برقرار رکھی اس وقت پنجابی فلموں میں صدیر اور حبیب کام کر رہے تھے ان کی فلمیں ہلکے پھل کے دہاتی محول میں بنائی جاتی تھی جس میں ایک غیرت مند نوجوان کے طور پر صدیر ہوا کرتے تھے لیکن بھٹی برادران کی فلموں نے ٹرنڈ میکر کا کام کیا اور فلمی دنیا میں ایک نئی جہت متعارف کروائی اس وقت اردو فلمیں بڑی نغماتی فلمیں ہوا کرتی تھیں لیکن بھٹی برادران نے اس روایت کو پنجابی فلموں میں بھی بڑھاوا دیا جس کے پنجابی سنما پر انتہائی موثر نتائج برامت ہوئے ستر کی دہائی کو کیفی کے کریئر کا این اروج سمجھا جاتا ہے جن میں سے کچھ سال جب ان کی ڈائیمنڈ جبلی فلمیں ریلیز ہوتی تو کیفی کی شہرت ساتھویں آسمان تک پہن جاتی ستر کے اشرے کا آغاز کفائت حسین بھٹی کی بہت بڑی نغماتی اور سماجی فلم سجنہ دور دیا سے ہوا جو کہ انیس سو ستر میں بروز اید الفطر ریلیز ہوئی اس فلم کی خاص بات تین مشہور ہیروینز تھیں جن میں فردوس بیگم دیبا اور سبیہ خانم شامل ہیں عزاز دورانی فلم کے روایتی ہیرو تھے جن کی جوڑی فردوس بیگم کے ساتھ کامیاب ہو چکی تھی اسی سال ان کی لازوال فلم ہی رانجہ ریلیز ہوئی تھی جس میں ان کے کردار عمر ہو چکے تھے دیگر فنکاروں میں علاؤدین منور ذریف اور اسد بخاری سرے فہرست رہے اس فلم میں ایک دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ فلم میں تین ٹائٹل سانگ شامل کیے گئے جن میں سے دو سیڈ اور ایک ہیپی ورجن میں تھا کیفی کی یہ فلم بھی ایک گولڈن جبلی فلم تھی انیس سو بہتر کا سال کیفی کے فلمی کریئر کا بہت بڑا سال تھا کیونکہ اس سال بھٹی پکچرز کی پہلی ڈائمنڈ جبلی فلم ظلم دا مدلہ ریلیز ہوئی تھی جس میں کیفی ایک ایکشن ہیرو کے طور پر بہت کامیاب رہے اس فلم کو یہ احزاز بھی حاصل ہے کہ یہ فلم مولا جیٹ کے لیے انسپیریشن ثابت ہوئی دراصل یہ ایک ٹرنڈ میکر فلم تھی جس نے پنجابی فلموں کے ایک ناختم ہونے والے سلسلے کی بنیاد ڈالنے میں مدد کی اور اس کا دوسرا فائدہ فلم سازوں کو ہوا کہ وہ بڑے قلیل عرصے میں عرب پتی بن گئے اسی سال سلطان راہی کی فلمیں بشیرہ اور سلطان ریلیز ہو چکی تھی باوجود اس کے کہ یہ سال سلطان راہی کے لیے بریک تھرو کا سال تھا کیفی اور بھٹی پچز نے اپنی اڑان جاری رکھی بلکہ یہ پہلے سے بھی بلند تر ہو گئی فلم ظلم دا بدلہ میں کیفی کی اداکاری کو بہت سراہا گیا وہ فلم کے سولو ہیرو تھے جبکہ ان کی ہیروین غزالہ بیگم تھی اس کے علاوہ آلیہ بیگم فلم کی سانوی ہیروین تھی فلم میں اسد بخاری اور مظفر عدیب منفی کرداروں میں نظر آئے اور ایک دفعہ پھر کومیڈی کے لیے منور ذریف پر اکتفا کیا گیا جو اس کام میں ماہر ترین تھے فلم نے کیفی اور بھٹی پچز کو بے حد منافع بخشا جس سے ان کی پروڈکشن ویلیو میں مزید بہتری آئی یہ فلم اپنے گیتوں کے حوالے سے بھی بہت یادگار سمجھی جاتی ہے فلم میں عنایت حسین بھٹی اور نور جہان کا گیت پینو اپنا بنا کے سونئے ایک سوپر ہٹ گیت تھا آنے والے تین برسوں میں کیفی مختلف کہانیوں پر مبنی فلموں میں نظر آئے جن میں کچھ اردو فلمیں بھی شامل تھیں ان میں دھرتی کے لال، روٹی کپڑا اور انسان، بڑھا شیر، بکھرے موتی، سرے فہرست ہیں انیس سو چھہتر کے سال کیفی اور بھٹی پکچرز نے سلطان راہی کے ساتھ فلم بنانے کا فیصلہ کیا اور کامیاب ترین فلم جگہ گجر سامنے آئی یہ فلم اس کلچر کی اکاس تھی جو انیس سو پچھتر میں وحشی جٹ جیسے فلم سے شروع ہو چکا تھا اس فلم کے بعد غنڈوں، بدمواشوں اور باغیوں کو مصبت کرداروں میں دکھائے جانے کا رجحان پڑ چکا تھا دراصل یہ فلم بھی ایک مظلوم اور پسے ہوئے طبقے کی ترجمانی کرتی تھی جو گھٹن اور تنگ نظری کے زمانے میں بغاوت پر مجبور ہو گیا تھا فلم میں سلطان راہی کو ٹائٹل رول دیا گیا جبکہ کیفی بطور روایتی ہیرو نظر آئے فلم میں انعیت حسین بھٹی بھی شامل تھے فلم کی مرکزی اداکارہ آسیا بیگم تھی کیفی کی اس فلم نے پلیٹنم جبلی منائی تھی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سلطان راہی کے موجودگی میں بھی کیفی برادران کا اروج اسی تاب سے قائم رہا کیفی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکشن فلم مولا جیٹ کا بھی حصہ رہے جس میں انہوں نے اہم کردار نبایا فلم مولا جیٹ لولی وڈ کی تاریخ میں ایک ٹرنڈ میکر فلم تھی جس نے وقت کا دھارہ پلٹ کر رکھ دیا تھا اس فلم سے سلطان راہی کے اروج کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے جبکہ فلم کا بزنس ناقابل تسخیر تھا اس فلم کے کئی جاندار کردار تھے جسے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں جن میں نوری نت مکھو جٹی دارو نتنی اور سر فہرست مولا کا کردار ہے فلم میں کیفی نے اداکارہ چکوری کے ساتھ رومانوی کردار ادا کیے اور ان پر ایک گیت بھی اکس بند کیا گیا اسی کی دہائی میں پنجابی فلموں کے لیے این اروج کا زمانہ سمجھا جاتا ہے اس دور میں سلطان راہی جیسے کی کامیابی تو کوئی حاصل نہیں کر سکا لیکن جہاں سلطان راہی کی وجہ سے بہت سارے اداکاروں کو گھر جانا پڑا کیفی اور بھٹی پچرز نے کامیابی اور انفرادیت کی روایت برقرار رکھی جو حقیقت میں لائک تحسین ہے اسی کی دہائی کا آغاز کیفی کی تین بلوک بسٹر فلموں ملے گا ظلم دا بدلہ جٹ ان لندن اور جیدار سے ہوا جو ایک ہی سال انیس سو اکیاسی میں ریلیز ہوئی فلم ملے گا ظلم دا بدلہ انیس سو بہتر میں بنائی جانے والی فلم ظلم دا بدلہ کا سیکول تھی جو ایک دفعہ پھر باکس آفیس پر دھوم مجانے میں کامیاب رہی حالانکہ اس سال سلطان راہی کی چار ڈائیمنڈ جبلی فلم میں ریلیز ہوئی تھی لیکن بھٹی پکچرز اور کیفی اس توفان کا سامنا کرنے میں بھی کامیاب رہے اس فلم میں ساون، افضال احمد اور مصطفی قریشی ویلن کے کرداروں میں نظر آئے جبکہ روایتی ہیرو کے لیے سلطان راہی کی خدمات لی گئی فلم میں کیفی نے ایک بار پھر چکوری کے ساتھ رومانوی کردار نبھایا جبکہ سلطان راہی کو انجمن کے ساتھ ہیرو لیا گیا فلم ملے گا ظلم دا بدلہ ایک پلاتینم جبلی فلم تھی جو کہ ڈیڑھ سال تک سنما گھروں میں لوگوں کو محزوز کرتی رہی اس فلم کا ٹائٹل سانگ ملے گا ظلم دا بدلہ انائت حسین بھٹی نے گایا جسے چکوری اور کیفی پر فلم آیا گیا تھا فلم جیدار بھی ایک پلاتینم جبلی فلم تھی جس کے ہدایتکار بھی کیفی ہی تھے اس فلم میں سلطان راہی نے ٹائٹل رول کیا جبکہ کیفی ایک دفعہ پھر چکوری کے ساتھ رومانوی کردار کرتے ہوئے نظر آئے اس فلم کے مرکزی ولن مصطفی قریشی تھے فلم جیٹ ان لندن کیفی کی آخری سوپر ہٹ فلم تھی جس کے ہدایتکار یونس ملک تھے اس فلم میں مولا جیٹ کو ٹائٹل رول کے لیے منتخب کیا گیا جبکہ آسیا بیگم نے ان کے ہیروین کے فرائض سر انجام دیئے کیفی ایک دفعہ پھر چکوری کے ساتھ سکرین پر رومانس کرتے ہوئے نظر آئے جبکہ منفی کردار میں مصطفی قریشی بہت کامیام رہے فلم جیٹ ان لندن ایک گولڈن جبلے فلم تھی اسی کی دہائی کے آخر تک کیفی فلموں سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے انہوں نے اپنے فلمی کریئر میں دو حسیناؤں سے شادی کی ان کی پہلی شادی اداکارہ غزالہ سے ہوئی جس میں سے اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا غزالہ کے بعد انہوں نے اداکارہ چکوری کے ساتھ شادی کی دراصل ایک ساتھ کام کرتے ہوئے دونوں ذاتی زندگی میں بھی قریب آ گئے تھے شادی کے وقت چکوری اپنے کریئر کے اروج پر تھی مگر انہوں نے کیفی کی محبت میں اپنے کریئر کو قربان کر دیا لیکن ان کی قربانی رائے گاں گئی کیونکہ کیفی کے ساتھ چکوری کی شادی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور دونوں میں طلاق واقع ہو گئے جس کا چکوری کو تاہیات صدمہ رہا کیونکہ اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چکوری نے کبھی کیفی کا گلہ نہیں کیا چکوری سے کیفی کے دو بیٹے حسن کیفی اور اسد کیفی ہوئے اسد کیفی معروف میزبان آفتاب اقبال کی ٹیم کا حصہ ہے اور پروگرام خبردار خبرنا خبریار میں نمائی کردار ادا کر چکے ہیں کیفی نے ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد تیرہ مارچ دو ہزار نو کو وفاد پائی دلچسپ طور پر کیفی کی پیدائش بھی تیرہ مارچ کو ہوئی تھی اور وفاد بھی تیرہ مارچ کو ہی ہوئی انہوں نے اپنے کیریئر میں مجموعی طور پر پچاسی فلموں میں کام کیا فلم انڈسٹری کے لیے ان کے کام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے